آپ کے کاروبار میں چار چان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شادو آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں پیارے دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنانساری کے بارے میں وہیں سنانساری جنہوں نے ہمت اور حوصلہ دکھاتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں سے کم نہیں ہے جی ہاں پیارے دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ شہاب بھائی جس طرح کیلہ سے بیت اللہ شریف پیدل پہنچے تھے اور دوہزار دیس کا حج مکمل کیا تھا اسی طریقے سے نوشات بھائی بھی کرناٹکہ سے بیت اللہ شریف پیدل پہنچے تھے اور انہوں نے بھی دوہزار چوبیس کا حج مکمل کیا تھا اسی طرح سے سنانساری کا بھی یہی ارادہ ہے اس لئے کے لئے ان نکلی ہیں کہ وہ بھی دوہزار پچیس کا حج مکمل کریں گی بیت اللہ شریف پیدل پہنچ کر یہی ان کا ارادہ ہے اور اسی مقصد سے وہ اپنے گھر سے نکلی ہیں تو پیارے دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں آگے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سنان ساری کون ہیں کہاں کی وہ رہنے والی ہیں کہاں سے وہ تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے اپنا سفر کب شروع کیا تھا کتنے تاریخوں شروع کیا تھا اور انہیں سفر کرتے ہوئے کتنا سمیں گزر گیا ہے اور انہوں نے کتنے کلومیٹر کا سفر دے کر لیا ہے اور سفر کرنے میں انہیں کیا گیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پیارے دوستو آپ ویڈیو میں لاش تک بنے رہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سنان ساری اس وقت کہاں پر سفر کر رہی ہے وہ سفر کر رہی ہے یا قیام فرما رہی ہے اگر قیام فرما رہی ہے تو کہاں پر قیام فرما رہی ہے ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں آپ کو لاش تک بنے رہ رہا ہے ویڈیو کو اس کے بور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آپ آئے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بات کریں کہ سنہ انساری جو ہیں فلال کہاں پر سفر کر رہی ہیں یعنی انڈیا میں کون سے شٹیٹ میں سفر کر رہی ہیں اور کن 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 کنٹریو سے ہوتے ہوئے وہ بیت اللہ شریف پہنچیں گی کیا وہ بھی پانچ کنٹریو سے ہوتے ہوئے شیہاب بھائی کی طرح جس طرح شیہاب بھائی نے پہلے انڈیا میں سفر کیا اس کے بعد پاکستان پھر ایران ایرہ تو کیا سنہ انساری بھی اسی طرح سے سفر کرنے والے ہیں یعنی پانچ کنٹریو سے ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچنے والی ہیں یا پھر ان کے سفر کا پلان کچھ اور رہے گا یعنی انڈیا سے باہر کا سفر جون کر رہے گا وہ کیا فلائٹ سے ہوگا یا پیدل ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے تو آپ ویڈیو میں لاشتک بنے رہے تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سنہ انساری کہاں کی رہنے والی ہیں تو پیارے دوستو میں آپ کو بتا دو سنہ انساری جو ہے مہراشرہ میں ممبئی پالگر کی رہنے والی ہیں وہی سے انہوں نے اپنے سفر کا آگاز کیا ہے یعنی کہ وہی سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ پیدل شروع کیا ہوا ہے ایک انٹرویو کے دوران جب سنہ انساری سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا کہ میں بھی پیدل حج کے لئے جاؤں میں بھی پیدل حج سفر کروں میں بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایک دن آئے جب میں بھی پیدل حج کے لئے جاؤں پھر میں نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا گھر والوں کے سامنے بات رکھی تو گھر والوں نے سب نے مجھے سپورٹ کیا کسی نے جو ہے ناراض کی اظہار نہیں کی سب نے مجھے سپورٹ کیا یہ کام ایک عورت کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب میں نے بات اپنے گھر میں رکھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں پیدل حج کے لئے جاؤں میں پیدل بیدلہ شریف جاؤں رہج کروں تو سب گھر والوں نے کہا کہ ضرور آپ کو بالکل ضرور جانا چاہیے میری فیملی نے بھی اور میرے شہر نے بھی سب نے مجھے اجازت دے دی اور پھر وہ دن بھی آیا اللہ نے مجھے وہ دن بھی دکھایا کہ جب میں نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا وہ تھا ایک مارچ میں آپ کو بتا دوں کہ سنہ انساری نے ایک مارچ دوہزار چوبیس کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا سفر جو ہے وہ ایک مارچ کو شروع کیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سنہ انساری کو سفر کرتے ہوئے کتنا ٹائم گزر چکا ہے کتنا سمیں بیچ چکا ہے تو پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سنہ انساری کو سفر کرتے ہوئے لگ بھگ ایک سو تیہتر دن کے برابر ہو چکے ہیں یعنی کہ پانچ مہینے بیس دن یعنی کہ چھ مہینے کے قریب گزر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سنانساری کا سفر اس وقت میں کہاں پر ہو رہا ہے تو پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں سنانساری نے جب ممبئی مہاراشرہ کے پال گھر سے اپنا سفر شروع کیا تھا انہوں نے پہلے مہاراشرہ میں اپنا سفر تے کیا اس کے بعد راجستان میں تے کیا اور اب سنانساری کا سفر ہریانہ میں ہو رہا ہے یعنی کہ سنانساری اب اپنا سفر ہریانہ میں تے کر رہی ہے اور ایسے ہی دن میں 20 سے 25 کلومیٹر کا سفر تے کرتی ہیں روزانہ سنانساری جو ہے دن بھر میں 20 سے 25 کلومیٹر کا سفر تے کرتی ہیں اتنی گرمی میں بارش کے موسم میں پوری حمد اور حوصلے کے ساتھ اپنے سفر کو تے کرتے ہوئے اپنی منزل کے طرف بڑھ رہی ہے اور اگر بات کریں لوگوں کے پیار کی لوگوں کے سپورٹ کی اور پولیس پروٹیکشن کی تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کا کتنا پیار مل رہا ہے لوگ ہزاروں کی بھیڑ میں سنانساری کے ساتھ میں ہزاروں کی بھیڑ چل رہی ہے اور لوگ جو ہیں اورتے بھی مرد بھی فولوں سے اور مالاؤں سے سنانساری کا سواگت کر رہی ہے ان کا ویلکم کر رہے ہیں اور فولوں کی بارش ان کے اوپر کی جاری ہے اور پولیس کی طرف سے بھی پرشاسن کے طرف سے بھی فول پروٹیکشن مل رہی ہے تو سنانساری کو سفر کرنے میں بھی کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ سنہ انساری جو ہے وہ اکیلی سفر کرتے ہوئے نظر ضرور آ رہی ہے لیکن سنہ انساری جو ہے وہ اکیلے نہیں ہے ان کے شوہر ان کے ساتھ میں ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا ہے کہ میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں میرے ساتھ ہی سفر کریں گے اور سعودی عربی میرے ساتھ جائیں گے یعنی ہر وقت جو ہے میرے شوہر میرے ساتھ میں رہتے ہیں ویڈیو میں آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ سنہ انساری جو ہے اکیلے سفر کر رہی ہیں لیکن وہ اکیلے کبھی نہیں ہوتی ہیں ان کے شوہر جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ میں ہی ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے سفر میں لاش تک ان کے ساتھ جائیں گے تو پیارے دوستو سنان ساری کا سفر بہت اچھے سے ابھی چل رہا ہے بہت ہی سہولت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ان کا سفر گزر رہا ہے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے سفر کو تیک کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں دن میں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا سفر اپنا تیک کرتی ہیں اور بہت ہی حوصلے اور حمت کے ساتھ اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے چلی جا رہی ہیں تھوڑی پریشانی گرمی کی ضرور ہے برسات کی ضرور ہے جیسا کہ برسات کا موسم ہے لیکن سنان ساری کو ان پریشانی سے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تمہیں بیت اللہ شریف جانا ہے تمہیں بیت اللہ شریف دیکھنا ہے تمہیں حج کرنا ہے تو ان کا سبنا جو ہے آنے والے 2025 میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا یہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ سنان ساری کا سفر ایسے ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلتا رہے آسانی اور سہولت کے ساتھ اسی طرح سے وہ اپنی حمت اور حوصلوں کے ساتھ اسی طرح تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہے انہیں سفر میں کوئی دکت کوئی پریشانی نہ ہو ہم یہی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی کیجئے گا کہ اللہ رب العزت سنان ساری کو صحیح سلامت خیر و عفیت کے ساتھ چیز کے حج میں شامل ہو کر گئے اپنے حج کو مکمل فرمالے اور اپنی دلی مراج جو ہے دلی تمنہ جو ہے ان کی پوری ہو جائے تو پیارے دوستو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا ضرور کیجئے گا آمین سم آمین